عمران بھائی ایک تو جیل سے واپس آئے دہشتگرد بھی بن گئے اب آپ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ بم بھی ڈالے گئے میں اس وقت عدالت میں موجود تھا تو یہ بم بنانے آپ نے کب سیکھے تو دہشتگردی کا مقدمہ کروانے کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے تک یہ گی ان کے بعد انفرمیشن نہیں تھی پچاس منٹ میں ان کے کیس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا اگر میں کبھی پولیٹکس میں آنے کا ارادہ کروں گا بھی اپنی زندگی میں ایسے ملی ہوئی کسی سیٹ کے اوپر نہیں آوں گا آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروض جو ہے وہ ایک نارمل آدمی وہ ایک دیوانہ آدمی یہ عمران خان صاحب کی ایک سیاسی کمزوری ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی ایک مضبوط لیڈرشپ کو تیار نہیں کیا ہمارا نظام جو ہے وہ کرپٹ کو برداشت کر لیتا ہے نافرمان کو برداشت نہیں کرتا اسلام علیکم میں ہوں زیشان عزیز اور اس وقت میں موجود ہوں صحافت کے بادشاہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اور جیل سے واپسی کے بعد یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے جیل کے اندر کیا ہوا دہشتگردی کے جو ان کے اوپر الزام لگائے گئے بم تک ان کے اوپر ڈالا گیا اور بتا نہیں کیا کیا چیزیں مزید ان کے اوپر ڈالے جائیں گی پاکستان پینل کورٹ پی پی سی کی کوئی ایسی دفعہ نہیں میرے خیال میں بچی جیلز کا مقدمہ ان کے اوپر نہ ہوا ہوں سب کے بارے میں ان سے تفصیلات جانتے ہیں سلام علیکم عمران بھائی ایک تو جیل سے واپس آئے اور دہشتگرد بھی بن گئے اب آپ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ بم بھی ڈالے گئے میں اس وقت ادالت میں موجود تھا تو یہ بم بنانے آپ نے کب سیکھے یہ دہشتگرد مجھے پہلی دفعہ نہیں بنایا انہوں نے شہباز شریف کی حکومت تھی اور میں نے ان کے ایک پولیس ٹیشن کے اندر اللیگل کسٹڈی میں لوگ پکڑ لیے تھے اور اس میں خواتین بھی تھی اور یہاں پولیس بڑی زیادتی کر رہی تھی اس وقت بھی اس حکومت نے میرے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درج کروایا تھا اور اس کے بعد پھر معافی مانگ کے رانہ سناولہ وزیر قانون تھے اور پھر انہوں نے معذرت کی اور یہ مقدمہ جب صحابیوں نے اعتجاج کیا تو تب انہوں نے ختم کر دیا تھا تو دہشتگردی کا مقدمہ کروانے کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے یہ جو گرفتاری ہے اس میں کچھ چیزیں تو بڑی عجیب ہیں ایک تو میں یہی پہ بیٹھا ہوا تھا یہاں سے اٹھ کے میں اس دن مجھے بخار تھا یہاں سے اٹھ کے میں نے انہیں کہا کہ میں چلتا ہوں جا کے ریسٹ کرتا ہوں اور نورملی میں لوگوں سے نہیں کہتا کہ اب میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں برا لگتا ہے پھر آپ کو تو اس دن میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا یار تھوڑا ریسٹ کرنے دیں مجھے بخار ہے تب یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے ایک دن پہلے سے تھوڑا سا دو دن سے میں دوائی کھا رہا تھا میری تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو میں کوئی وائرل انفیکشن آیا ہوا تھا ان دنوں میں میں ادھر اندر جا رہا تھا تو ایک دم مجھے جو لڑکا باہر نکلا اس نے واپس آگر بتایا جی کہ باہر تو بہت سری گاڑیاں ہیں اور پولیس ہیں اور یہ اور وہ ہے میں اس طرف گیا اور سامنے سے یہ پولیس والے آگئے میں نے ان سے کہا جی آپ کے باہر وارنٹ ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کو سب کچھ دکھا دیتنے ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں وہیں کہ جی آپ کو میری ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں میرے گھر میں کوئی نہ داخل ہو یہ میں نے ان سے کہا اور میں ان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا میں جب گاڑی میں بیٹھ گیا تو انہوں نے میرے اوپر تولیا ڈال دیا پہلے تو میری اپنی جیگڈی میرے اوپر لگا دی پھر اس کے اوپر میرے اوپر تولیا ڈال دیا کہ یہ دیکھ نہ سکے آس پاس جب آپ نے کہا کہ گھر میں نہ داخل ہو تو یہ گھر میں داخل نہیں ہوئے اس وقت نہیں ہوئے جب مجھے گاڑی میں لاؤگے بٹھایا تو اس کے بعد یہ کی پیچھے آئے مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا کرتے رہے میں نے واپس آگر پتہ کیا ہے یہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے کیمرے توڑے انہوں نے سارا سسٹم جو سیکیورٹی کا ہے اس کو درم برم کر دیا اس کے بعد یہ وہاں سے اٹھا کر سامان جو ہے جو کیمرہ کا ہے وہ سارا اٹھا کر لے گئے وہ لے جانے کے بعد انہوں نے میری ایک بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی وہ گھبرا گئی تھی بہت زیادہ تو پہلے بھی ایسی سچویشن رہی گھر میں پھر دوبارہ انہوں نے یہی کیا اب وہ اس کو نارملائز کرنے میں بھی مجھے ٹائم لگا یعنی یہ میرے لئے ذرا تھوڑا مشکل رہتا ہے کہ بچے کیونکہ گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں جب یہ کرتے ہیں گھٹیا اور غلیز حرکتیں بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر کے اندر گز جانا اور دندناتے ہوئے اندر تک چلے جانا ریاست ہے ریاست کی ہم عزت کرتے ہیں اور اگر ریاستی ادارے کا کوئی شخص میرے دروازے پہ آئے گا تو اس کے ذاتے جنگ تو نہیں کی جا سکتی نا اور ہم تو قانون کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں تو میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا بھیج دیں آپ ایف آئی آر کی کوپی دے کے اور ساتھ میں وارنٹ دے کے میں دوسرا آدمی اس کے پیچھے بیٹھ کے آ جاؤں گا اگر وہ قانونی طور پر مجھے لینے آ رہا ہے تو تو یہ جس قسم کی عرکت انہوں نے کی پھر پورے گھر کے موبائل ٹیلی فون میرے بچوں کے گیجٹس ایون جو چھوٹا بچہ ہے اس کی ایک ویڈیو گیم تھی وہ ایکس باکس تو یہ سمجھے کہ بتا نہیں یہ کیا چیز ہے یہ کونسی ڈیوائیس ہے وہ بھی اٹھا کر لے گئے بچوں کے آئی پیڈ سے وہ بھی اٹھا کر لے گئے میرا یہاں سسٹم تا ریکارڈنگ کا وہ سارا اٹھا کر لے گئے پھر باہر جو لڑکے سیکیورٹی والے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بہت کاؤپریٹ کیا کیونکہ میں نے یہ کہا ہوا ہے انہیں اگر پولیس والا اکیلا بھی آ جائے یا کوئی ریاستی ادارے کا شخص آئے تو اس کے ساتھ آپ نے مضامت نہیں کر دی کوئی گنڈا بدماش آئے تو وہ الگ بات ہے کوئی چور چکا آئے تو وہ الگ بات ہے کوئی بدماشی کرنے آئے تو وہ الگ بات ہے لیکن جب ریاست آ جائے یا ریاستی ادارے کا کوئی نمائندہ آ جائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بلکل کوئی عاپریٹ کرنا ہے تو انہوں نے بلکل کوئی عاپریٹ کیا انہوں نے کہا جی بیٹھ جائیں وہ الگ بیٹھ گئے انہوں نے ان کی اتھیار بھی لے لی اور اتھیار بھی لے گئے اور ساری چیزیں لے کر چلے گے اور اب بھی تک واپس نہیں کی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ہم نے ان کو لیگلی لکھا ہم نے ان کو بار بار لکھا بار بار رابطہ کیا وہ کہیں جی دے رہے ہیں آپ کو دیتے ہیں پتہ نہیں ہے جالی حکومت پنجاب انہیں لگتا ہے کہ یہ گیجٹس نہیں دیں گے تو میں کام نہیں کر پاؤں گا یہ ہو رہا ہے کام اب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نہیں دیں گے چیزیں تو میں مجبور ہوں گا میں نیا آکاونٹ بنا گے نئی طریقے سے کر کے دوبارہ سے کام شروع کر دوں گا اور رکے گا تو نہیں کام چلتا رہے گا کام تو چلتا ہی رہے گا نا یہ بے وقوف ہر چیز کے اندر نا وہ شورٹ سلوشن دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا کوئی حل نکال کے تو ہم اس میں سے نکل جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں ان کو زیادہ مار پڑے گی ان ارکوتوں سے مجھے یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے میرے اوپر مقدمہ ڈال دیا پہلے ڈال دیا جی کہ انٹی کرپشن کے ادار میں نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہے تک کہ گی ان کے بعد انفرمیشن نہیں تھی کوئی الیگیشن یہ ثابت نہیں کر سکا وہاں پہ بگلوں میں جھانک رہا تھا کبھی یہاں جھانکتا ہے کبھی یہاں جھانکتا ہے مو دیکھنے آلے ان کے ہوئے ہوئے تھے جج صاحب کے سامنے اور وہاں پہ بغیر وکیل کے پچاس منٹ میں ان کے کیس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی میں نے کہا جج صاحب نہ انہوں نے وکیلہ نے دیا نہ انہوں نے میرے گھر والوں کو آنے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہوں میں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے یہ لوگ کون ہیں جو مجھے اٹھا کر لیا ہے میں نے کہا جی میرا ہاتھ کھولیں میں نے اپنا کیس خود لڑنا ہے تو یہ ایک ہاتھ انہوں نے بندہ رہنے دیا جج صاحب نے ایک میرا کھول دیا میرے بانی ان کی ایک مجھے کاغذ پینسل دیا تو پچاس منٹ میں ان کا مقدمہ اُلڑ گیا تھا اس دن ماہ پہ میرا وکیل ہوتا نا علی تو میں گھر آ جاتا مجھے تو زیادہ قانون کا پتہ ہی نہیں ہے جتنا میں کر سکتا تھا میں نے ان کا مقدمہ فارق کیا جج صاحب نے مجھے اٹھا کے بعد میں لوگ پہنچ گئے وہ کلا بھی آ گئے لیکن علی وز نوٹ ان دا کنٹری وہ پہنڈ تھا یو ای میں تھا تو یہ پھر مجھے اٹھا کر جج صاحب نے مجھے پھر جوڈیشل کر دیا میں جیل چلا گیا جیل میں اس سے پہلے نہیں گیا وہ ادتانوں میں تو میں نے بہت ٹائم گزارا اللیگل کسٹڈی میں بھی میں رہا ہوں لیکن جیل میں کبھی نہیں گیا تھا تو جیل کے اندر میرا یہ پہلا عجیب و غریبی ایکسپیئرینس تھا وہاں سے پھر جس دن میری بیل ہونی تھی چھ سات دن کے بعد تو جناب ایک اور وہ قدمہ بنا دیا کہ یہ کوئی دہشتگرد ہے مجھے کوئی چودہ مارچ کو آپ بھی وہاں پہ کبریج کیلئے آئے ہوئے سارے لوگ وہاں پہ جتنے صافی ہیں یہاں کھڑے یہ بھی کبریج کیلئے آئے ہوئے تھے درجنوں صافیوں کی موجودگی میں میں وہاں پہ گیا اور دن کی روشنی میں گیا اور واپس آ گیا لڑائی رات کوئی اندھیرے میں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں میں تھا ہی نہیں انہوں نے وہ لڑائی میرے پہ ڈال دیا اور اس میں لکھا یہ ہے کہ میں کوئی ماہر ہوں بم بنانے کا میں کوئی پانی والی بوتل سے پانی پیتا ہوں اور اس میں بم بناتا ہوں اور وہ بنا کے میں مارتا ہوں اور ساتھ میں میرے پہ کوئی ڈنڈے ونڈے بھی تھے کہتے ہیں برامت بھی کیا ہے کچھ ایک تو برامت بھی ہوا تھا پتہ نہیں کیسے انہوں نے کیا بارال وہ بھی جھوٹ بول کے وہ نیچے موہ کر کے جھوٹ بول رہا تھا سرکاری وکیل آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا نہ میری نہ جج صاحب کی میں نے اسے پوچھا بھی میں نے کہا یار آپ نے مرنا نہیں ہے اللہ کو نہیں جواب دینا جا کے آپ ایسے یہاں دیدہ دلیڑی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے میرے سے برامت کر دیا مہی تو آپ نے تھانے سے نہیں نکالا اتنے دن میں کہوں سے برامت کر دیا آپ نے ڈنڈا یا بام تو وہ پھر جج صاحب نے بھی پھر لکمہ دیا اور انہیں کہا یہ تو یہی کہیں گے نا یہ جج صاحب کو بھی آئیڈیا ہے ججوں کو بھی پتا ہے کہ کیسے یہ ساتھ جھوٹ بولتے ہیں بارال پھر مجھے جوڈیشل کر دیا پھر بعد میں تین چار دن بعد بھیل ہوگی تو میں باہر آ گیا یہ ہے جی سارا معاملہ اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک جالی حکومت ایک فراڈ حکومت ایک دھاندلی کے ذریعے سے بننے والی حکومت ایک پرچی حکومت پرچی حکومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سنتالیس کی پرچی کے اوپر حکومت بنی ہوئی ہے ان کی نیچے گراؤنڈ کوئی نہیں ہے اور سنتالی کی پرچیاں آپ جتنی مردی بڑھاتے جائیں ہم دیکھتے ہیں روزانہ ایک دو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا رہے گا لیکن یہ جالی حکومت جو ہے اس کو ایک اچھا سٹارٹ لینے کے لیے اس حکومت نے مجھے غائب کروایا تھا آپ جب جیل میں تھے تو کوئی ٹیلی فون کال یا کوئی ملاقات کے لیے آیا کسی نے کہا کہ یا بس کرو کچھ عرصہ چپ ہو جاؤ نہ بولو کوئی بات چیز ہوئی مجھے تو سارے ہمیشہ یہی کہتے ہیں جیل کے اندر کوئی خصوصی ملاقات کی بھی آیا نہیں جیل میں مجھے کوئی بھی نہیں میں تو اکیلے ہی تھا وہاں کوئی فون آیا ہوں نہیں نہیں جیل میں ٹیلی فون آتے ہی نہیں ہے وہاں پہ تو وہ جیمرز ہیں پنچھ آ دیتے ہیں ٹیلی فون تو آتے نہیں ہے نہیں کوئی بندہ نہیں کوئی بات چیت نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ مجھے جیل میں جیسے وہ کوئی قیدی مل گیا کوئی سٹاف کا بندہ مل گیا تو مجھے کہتے تھے خان صاحب ہمیں آپ سے بہت پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو کھو دیں وہ یہ باتیں مجھے کہتے تھے لوگ جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو پتہ یہ لگا کہ جیل سے سیدھی جو عمران ریاض کی فلائٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس جا رہی ہے مجھے بھی یہ پتہ چلاتا ہے اور وہ سینیٹر بن رہے ہیں جی اور سیدھا ڈائریکٹ وہیں جا رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے دیکھیں ہر آدمی کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے میں نام کسی کبھی نہیں لوں گا مناسب نہیں ہے اس وقت ہو سکتا ہے وہ میرا فائدہ سوچنا چاہ رہا ہو کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی جب بھی بولتا اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں کبھی یہ غائب ہو جاتا ہے کبھی اس کو مارا جاتا ہے کبھی اس کو کٹا جاتا ہے کبھی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کبھی اس کا کاروبار بند کر دیتے ہیں کبھی اس پر مقدمے درج کر دیتے ہیں میرے خیال میں ڈائی تین درجن تو مقدمے ہو گئے ہیں میرے اوپر سات گرفتاریاں ہو گئی میری ٹوٹل سیون پونے دو سال میں میری سات گرفتاریاں ہیں دو سال سے کم عرصے میں اور مقدمے تو آپ کے سامنے بے شمار ہیں ابھی آج پتا چلا ہے عدالت میں پھر کوئی نوع مقدمے انہوں نے پیش کی ہیں کچھ پرانے ہیں کچھ پتہ نہیں نہیں ہیں میں نے ابھی تک انیلیسز نہیں کیا ان کا بھی دیکھیں گے ہم کوئی اور بھی نوٹسز آئے ہوئے ہیں ایف بی آر وغیرہ کہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں برحال یہ جو بھی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اس آدمی کو کوئی بہتر پلیٹ فارم اور ملنا چاہیے میرے لئے تو اس دفعہ ایسا عجیب و غریب ہوا کہ صحافیوں نے آواز بہت اٹھائی ان سب کا بہت شکریہ ایک تو میں پہلے شکریہ ادا کر دوں جتنے صحافیوں نے اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں باقی جتنے بھی شہر ہے وہاں پہ سوات میں کوئٹہ میں پشاور میں ملتان میں جہاں جہاں صحافیوں نے میرے لئے آواز اٹھائی فیصل آباد میں میں ان تمام کا بڑا مشکور ہوں اور عام لوگوں نے آواز اٹھائی ان کا بھی بہت شکر گزاروں وکلا کی بارز نے حتیٰ کہ کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے امیدوار وہاں پہ جیتے ہیں بارز میں انہوں نے بھی مضمتی قرار دادے تاکہ یہ پرسلیس تک انہوں نے جاری کی تو ان کا بہت شکر گزاروں میں قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں نے آواز اٹھائی میں ان کا شکر گزاروں ہمارے سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں اور سوشل میڈیا کے جو بڑے نام ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جنرلزم کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزاروں تمام دوستوں کا تمام احباب کا میں ان صحافیوں کا بہت دل سے شکر گزاروں جو لوگ میرے پیچھے عدالت آئے اور عدالت میں کئی کئی گھنٹے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے آپ ان میں شامل ہیں اور ان کا بھی شکر گزاروں جن لوگوں نے میرے ساتھ ادھارے ایک جیتی کیا یا میرے لئے آواز اٹھائی تو تمام صحافیوں کا وکلا کا سیول سوسائٹی کا پولیٹیشنز کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان پولیٹیشنز کا بھی جنہوں نے قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے پلیٹفارم کے اوپر آواز اٹھائی کہ اس کو آزاد کریں آپ میرے لئے بھی آواز اٹھائی باقی صحافیوں کے لئے بھی آواز اٹھائی اسلام آباد سے ایک صحافی کے رفتار ہوئے تھے شکر ہے کہ وہ اب رہا ہو گئے ان کے لئے بھی آواز اٹھائی تو ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کوئی لوگ میرے قریبی ہیں کچھ لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں تو ان کو لگا کہ اس کو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں جا کے بات کرنی چاہیے یہ یہاں پہ پھر صحافی کے طور پر بولے گا لوگ اس کی بات اگر سننا بھی چاہتے ہیں تو سننے ہی پائیں گے یہ شاید پھر گرفتار ہو جائے گا تو وہ ان کی سوچ ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بس شکریہ میں نے ان کا ادا کر دیا ویسے بھی کر دیا یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں ان کا شکریہ ادا دیکھیں یہ فیصلہ تو رب کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور کہاں جانا ہے میں آپ کو یہاں فیصلہ سنا دوں کہ میں ساری زندگی سیاست نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی یہ فیصلہ بدلنا پڑ گیا زندگی میں یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی امدادی سرگرمیوں میں کام کر رہا ہوں گا لیکن مجھے تین دن کے اندر اندر ایسے حالات ہوئے فلڈ کے بعد کہ پھر میں اس کے بعد اگلے چار پانچ مہینے یہی کام کر رہا تھا تو نہیں پتا ہوتا کہ رب نے آپ کے لئے کیا سوچا ہوا ہے لیکن فلحار میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ میں سینٹ کے اندر جا رہا ہوں میرے اپنے کچھ قریبی دوست احباب جو میری ٹیم کے لوگ ہیں بہت قریبی وہ بڑی اچھی طرح کنونس ہو گئے تھے میرے پاس پہنچ گئے مجھے کنونس کرنے کے لئے اور کنین ڈسکشن میں بھی وہ انگیج ہو گئے اچھا تو میں نے ان کو جب رات کو آئے میرے پاس تو میں نے کہ تم لوگ جن چکڑوں میں ہو وہ میں اس چکر میں نہیں ہوں نہ تو میں سینٹ میں جا رہا ہوں اور اگر میں کبھی پولیٹکس میں آنے کا ارادہ ہوں تو کسی وجہ سے ہی کر رہا ہوں تو یہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں یہ سینٹ کی سیٹ یہ مشیر بن جانا یہ وہ یہ ہمارے بہت سارے صحافی کرتے رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پولیٹکس میں اگر کبھی کسی کو آنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے اور لڑکے آئے اگر کبھی زندگی میں میں آؤں گا تو میری پریارٹی یہ ہوگی میری خواہش یہ ہوگی کہ میں لڑکے آؤں اگر کبھی آیا تو اگر کبھی آیا تو لڑکے آؤں گا فیلحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے فیلحال ارادہ نہیں ہے ارادہ ہی نہیں ہے میں ابھی اپنا کام کروں گا انشاءاللہ میرا سمان واپس کر دیں تو ذرا جلدی کام شروع ہو جائے گا نہیں کریں گے تو بھی جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میں کوئی حلس کا یہ قدرز میں نکال لوں گا انشاءاللہ سینٹ کی ٹکٹ سے ہی یاد آ رہا ہے کہ سینٹ کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں ان کے خلاف بڑی کیمپین چل رہی ہے اور مروت صاحب کو آدھے لوگ غدہ ڈیکلیئر کر چکے ہیں آدھے لوگ ان کے خلاف کیمپین اوورسیز سے بھی کر رہے ہیں چلے میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں مروت کے بارے میں شیر افضل مروت کے بارے میں میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیں میں اپنے آپ سے بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے شیر افضل مروت ایچولی کیا ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کون ہے کوئی ڈسکس کر رہا ہے زرداری صاحب جس کا نام دے دیں گے ہو جائے گا کوئی ڈسکسن نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بات نہیں کرے گا پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک بندہ نہیں بولے گا کارکون کو ہوشی نہیں ہے پی ایم لن کا نوازشری فیصلہ کریں گے کون کون سینیٹر بن رہا ہے اور وہ سینیٹر بن جائے گا پی ایم لن کے اندر اس کا کارکون کبھی اس کے اوپر جگڑا لڑائی نہیں کرے گا پی ٹی آئی کا ایک ایک کارکون ایک ایک سیٹ پہ نظر رکھے بیٹھا ہوتا ہے یہ ہے پولیٹیکل اپروچ اور اویرنس صرف ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا کارکون نظر رکھتا ہے کہ کیبنٹ میں کون جا رہا ہے اور کس کو جانا چاہیے تحریک انصاف کا کارکون ہی صرف رائے دیتا ہے کہ یہ سینٹ کے لیے حق دار ہے اور یہ نہیں ہے اور کسی پارٹی کا آپ نے سنایا آج تک نہیں آج تک یعنی ن کون لیگ کے اپنے کارکونوں نے کبھی سنایا گیا اس کو کیوں نہیں مل رہا تو اس کو کیوں مل رہا ہے کبھی کہا انہوں نے یہ بات نہیں کہیں گے کہتے نہیں ہیں پولیٹیکل سوچ ان کی کبھی گھروم ہونے نہیں دی انہوں نے پولیٹیکل اویرنس ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ورکرز کو آنے ہی نہیں دی بھٹو صاحب نے زلفکار دی بھٹو نے پیپس پارٹی کے جیالے کو آواز دی تھی زبان لی تھی وہ بڑی مشکل سے اتنے سال لگا کے انہوں نے چھینی ہے اب پیپس پارٹی کا جیالہ بھی نہیں پوچھتا کس کو دے رہے ہیں ٹکٹ کس کو نہیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹوں کا بات ہوگا کارکون لڑ پڑے گا اپنی اوپینین دے گا وہ پارٹی کو اون کرتا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کا پولیٹیکل سارے نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے یہ ہے پولیٹیکل اویرنس ٹکٹ کے بعد جب منسٹری آئے گی تو اس کے اوپر وہ کارکون شور مچائیں گے اب سینٹ کی نشستوں کے اوپر صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ادر ساری ڈسکیشن چل رہی ہے حالانکہ ان کی سیٹے بھی کام ہیں پھر بھی رولا پڑا ہوا ہے بھجا ان کا پولیٹیکل کارکون بہت زیادہ پولیٹیکلی اویر ہو چکا ہے وہ اپنی مرضی بولنا چاہتا ہے یہ عمران خان نے شعور دیا ان کو اس لیے یہ بولتے ہیں اس کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے اب جہاں تک معاملہ شیر افضل مربت کا ہے نا دیکھیں ڈسیجن پھر بھی پولیٹیکل پارٹی ہے میں تو بطور صافی جو ہے وہ اچھا برا تو دیکھ سکتا ہوں انیلیسس کر سکتا ہوں انیلیسس کر سکتا ہوں لے گا نہیں کر سکتا میرا کام نہیں ہے دیبین کیوں ہو رہی ہے let them decide اچھا decide کریں گے ان کے لیے اچھا ہوگا برا کریں گے ان کے لیے برا ہوگا let them decide ان کی پولیٹیکل پارٹی کے برکر کو اس کا حق ہے اور اچھی بات یہ ہے healthy کہ وہ اس میں interfere کر رہا ہے کہیں پہ خوش ہو رہا ہے کہیں ناراض ہو رہا ہے اچھی بات ہے باقی کارکونوں کی طرح سویا ہوا تو نہیں ہے نا یا لسی بھی کہ تو نہیں سو گیا ان کا کارکون جاگرہ ہے active ہے جب ڈنڈے بھی کھاتا ہے ہر جگہ پہ جا کے قربانی بھی دیتا ہے ہر جگہ پہ جا کے اعتجاج میں شرکت بھی کرتا ہے سوشل میڈیا پہ دن رات آواز اٹھاتا ہے جو بڑا موثر پلیٹ فارم ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بات کریں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کارکون نہیں کرتے تو ان کا حق بھی نہیں بنتا ویسی سوئے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا باقیوں کا جو تکیہ ہے وہ کارکون پہ ہے بھی نہیں وہ بچارے اپنے اقتدار کے لیے کسی اور چوڑ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں وہی سے وہ اقتدار لیتے ہیں بچارے اب آجے شیر افضل مروت کی شخصیت پہ آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک نارمل آدمی نہیں نارمل نہیں ہے وہ ایک دیوانہ آدمی ہے میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گا بھی شیر افضل مروت کو میں نے پہلی دفعہ تب دیکھنا شروع کیا جب میری حالت بہت خراب تھی میں واپس آیا تھا ایک دن میں نے دیکھا ٹاک شو میں اس نے کسی بندے کے اوپر اٹیک کر دیا مارنا شروع کر دیا کون ہے کسی ٹاک شو میں آپ نے یہ دیکھا مارکو ٹائی اس طرح ہوتے ہوئے نہیں دیکھی نا مختلف آدمی ہے نا اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ نارمل نہیں ہے دیوانہ آدمی ہے جس وقت ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجبور تھی چھپ جانے پر یا جانبوج کا روح پوچھ تھے یا مجبوروں کے روح پوچھ تھے یا وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اس وقت ایک آدمی ہر جگہ پہ نکل رہا تھا میں نے خود دیکھا شیر افضل مروت آپ اس پہ جو مرزیل دام لگائیں میں نے دیکھا وہ ہر شہر میں نکلا اس نے اتنی سارے لوگ نکالے وہ ایک پوری ویو بنانے میں کامیاب ہو گیا اور عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس وقت دیکھیں تھا تو وہ عمران خان کی سپورٹ سے لیکن وہ رسک لے رہا تھا کنٹینیوسلی وہ کراچی میں گیا جو حالات ہوئے پنجاب میں آیا پنجاب کی قیادت نے مجھے ایسا لگا اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی اور یہاں پہ اس کی دال نہیں گلنے دی گئی یہاں اس کو آرہی نہیں دیا گیا یہاں سے اس کو واپس جانا پڑا لیکن کے پی میں اس نے ایک ایسی ویو چلائی جو ویو باقی صوبوں میں ٹرانسفر ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سب سے تگڑے ویجول ہیں پچھلے چھ مہینے کے وہ سارے کے سارے شیر افضل مروت کے ساتھ جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اگر تحریک انصاف کے کوئی تگڑے ویجولز ہیں تو وہ شیر افضل کی ہیں اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے واپس آنے کے بعد اور تو کچھ نہیں ہے آپ کے پرلے تحریک انصاف کے پرلے اور کچھ نہیں ہے اب یہ ایک آدمی ڈیفرنٹ آدمی ہے آپ کو یاد ہے پاکستان ٹیم میں ایک شویب اکتر ہوتا تھا تو شویب اکتر اگریشن بھی تھی غصہ بھی تھا کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا تھا کسی کو بلہ مار دیا کسی کو گیند مار دی کسی کو گالی دے دی کسی کو دکا مار دیا کسی کو آنکھیں نکال دی کوئی بندے کی بات پسند نہیں ہے تو ایک دم اس کے ساتھ سیدھا ہو گیا لیکن اس کے باوجود سارے اس کو برداشت کرتے تھے کیوں اس کا کوئی ریپلیسبل نہیں تھا دیکھیں وہ ایک تھا نا وہ بھی دیوانہ تھا اس کے جیسا آپ کو ملی نہیں سکتا کبھی زندگی میں آپ جتنا مرضی ڈونڈ کے لیے آپ کو شویب اکتر ملے گئی نہیں دیوانہ بھی تھا اور کرپٹ بھی نہیں تھا وہ مارتا دا گیند رکھ رکھ کے ایسا زبردست اس نے ورلڈ ریکارڈ بنا دی ہے تو شویب اکتر تو ایک بہت بڑی ایکسیپشن ہے اسی طرح ایک پولیٹیکل ایکسیپشن جو ہے وہ آپ شیر افضل کو کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے اتنی لڑائی لڑی اب ہاگے نارمل حالات نارمل حالات میں دیئے کہ الیکشن ہو گیا نا الیکشن ہونے کے بعد اب پاکستان طریقہ انصاف نے یا کارکنوں نے سامنے دیوار کے اوپر لکھ دیا بہت بڑا بڑا کر کے ڈیفیٹ شکست انہوں نے لکھ دی دیوار کے اوپر اللہ رب العزت نے لکھی ہے لیکن عوام نے ووٹ ڈالے شکست کو دیوار کے اوپر لکھ دیا اب کوئی آج پڑھ لے آج پڑھ لے سال بات پڑھ لے سال بات پڑھ لے پانچ سال بات پڑھ لے پانچ سال بات پڑھ لے شکست دیوار کے اوپر لکھی جا چکی ہے پتھر پہ لکیر ہے سب نے دیکھ لیا کون جیتا کون ہارا ہے حکومت کسی کی بھی بنے وہ چھوڑ دیں معاملہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کیا اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا اس سارے سیناریو میں میں یہ آپ سے بوچھتا ہوں اب وہ نارمل آدمی نہیں ہے بھائی وہ اپنی طبیعت کو کیسے بدل لے اب جب سارا کچھ ہو گیا ہے لڑائی ختم ہونے کے بعد یا ایک نئے فیز میں داخل ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی اسی طرح رییکٹ کرے چیزوں کے اوپر جیدے حماد حضر کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا دونوں لوگ علاق علاقے ہیں حماد حضر نارمل آدمی ہے بھائی اس کو پتا ہے میں نے گرفتار نہیں ہونا وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا پچھلے دس گیارہ ماہ کے اندر حماد حضر کہاں ہے پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے نا دس گیارہ ماہ میں وہ کی نظر آیا آپ کو وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے فلان جگہاں اتجاج کرو لوگ وہاں پہنچتے ہیں پولیس پہلے پہنچی ہوتی ہے بندے گرفتار ہو جاتے ہیں یہ وہ پنجاب چلا رہا ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ خود جاتا ہے جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پہلے کارکنوں کو بھی لے آتا ہے دنڈے بھی کھاتا ہے لڑائی بھی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر میدان کے اندر شیر افضل مروت جو ہے وہ مختلف آدمی تھا ابنورمل حالات میں اس نے اپنی صلاحیتوں سے ایک ابنورمل قسم کی سیچویشن میں اس نے سربائیو کی ہے اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے بھئی وہ کبھی کسی سے لڑے گا کبھی کسی کو الٹی بات کرے گا کبھی کسی بات کا غلط جواب دے دے گا کبھی کسی بات کے اوپر کسی کے گلے پڑ جائے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جو لڑائی اس نے لڑی ہے یہ نارمل آدمی لڑی نہیں سکتا جو کام اس نے کیا ہے یہ نارمل آدمی کری نہیں سکتا اور اگر آپ اس کو نارمل آدمی بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام اس سے نہیں لینا تھا جو اس نے کیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے دیکھیں میں اس کو آج تک میری زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی شیر افضل مروت لیکن میں دلیر آدمی کی عزت کرتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں وہ نارمل آدمی ہوتا نا تو وہ یہ سارا کچھ نہ کرتا جو اس نے کیا ہے کیونکہ وہ ایک نارمل آدمی نہیں ہے تو اس سے آپ نارمل آدمی جیسے رییکشنز کی توقع بھی نہ کریں چھیر افضل مروت نے بہت سے باہر بیٹھے لوگوں کو بھی ڈیسوند کروایا آپ کو پتا ہے آپ کے علم میں ہے یہ بات دیکھیں وہ اس کا ایک محقف ہے اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے باہر بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے یہاں پاکستان میں رہ کے اس کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں باہر بیٹھ کے کسی کو انسٹیگیٹ کرنا یا لوگوں کو کہنا کہ یہ کر دو وہ کر دو اس کو مارو اس پہ چڑ جاؤ اس کا یوں کرو تو آپ کے خیال میں وہ لوگ یہاں سے باہر کیوں گئے پھر یہاں پہ کر کیوں نہیں رہے میں دیکھیں جو ہمارے آزادی اور انڈیپینڈنس ہمارے اوورسیز پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں میری خواہش ہے کہ وہی آزادی اور انڈیپینڈنس پاکستان کے اندر میرے پاکستانی بھی انجوائے کریں کاش کاش اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے رول آف لاؤ ہوگا ہے اس ملک کے اندر انشاءاللہ لیکن اگر کوئی شخص باہر بیٹھ کے یہاں میدان میں کھڑے ہوئے آدمی سے یہ توقع کرے کہ وہ اس کی طرح کا جملہ بولے یا اس کی طرح کی بات کرے تو یہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا اور اسی قیمت کو چکانے کے ڈر سے وہ یہ ملک سے باہر گیا تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے شیر افضل مربط اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول کی توقع اس سے کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے لیکن جس لیول پہ وہ کھڑا ہوئے نا میں گارنٹی کرتا ہوں وہ باہر سے آکے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے اندر اچھا گارنٹ بھائی کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پنجاب میں سپیشلی کچھ ایسے لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے جیتے ہیں یا ان کے پاس اس وقت پنجاب میں پاور ہیں جنہوں نے پنجاب میں قیادت کو اور کارکنوں کو ستو پلا کے سلایا ہوا ہے بنسبت کے پی کے اور دوسری جگوں کے اس کے اوپر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی سیچویشن آپ کو پنجاب میں تھنڈی نظر آرہی ہے پی ٹی آئی کی کہ بس ٹھیک ہے یار جو ہو رہا ہے ہونے دو دیکھیں یہ جو پنجاب کی پولٹکس ہے نا اس میں بڑے گنجل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن چیل میں ہیں پنجاب پورے کو اور اس کے فیصلوں کو عمران خان صاحب خود لیڈ کرتے تھے یہ عمران خان صاحب کی ایک سیاسی کمزوری ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی ایک مضبوط لیڈرشپ کو تیار نہیں کیا یا اپنا ایک سٹرکچر ویسا نہیں بنایا جیسا کیپی میں بن گیا ان کا چیز ایک وہاں بن گئی ہے جو انبریکبل ٹائپ کی چیز ہے فیلحال اس وقت پنجاب میں عمران خان صاحب کی یہ کمزوری تھی انہوں نے یہ نہیں کیا یہاں پہ ایک کمزور وزیراعلا تھا وہ بھی وزیراعظم ہاؤس سے کنٹرول ہوتا تھا عثمان مزدار اگر یہاں عمران خان صاحب پورٹس سارے مضبوط جیسے اب لوگ بن گئے ہیں کچھ کچھ نام ایسے ہیں یاسمین راشد صاحبہ وہ جیل میں کیوں ہیں وہ بھائر ہوں گی تو وہ پنجاب کو دوبارہ سے سارے کو ری آرگنائز کریں گی اور چیزوں کو وہ لے کر چلیں گی میاں مدری شید نے بڑی سختی بڑی بضبوطی دکھائی ہے ایجاد چودری صاحب نے باقی اور دوبارہ نے بھی سنم جعوید عمر چیما عمر چیما عمر چیما نے تو حد کر دی پرانے عمران خان کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں وہ نئی لڑکی سنم جعوید ہے کچھ لڑکیاں بھی کچھ گرفتار ہیں کچھ باہر آگئی ہیں وہ خاتون ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز سے جیتا علیہ حمزہ صاحبہ بڑا کمال انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا انہوں نے الیکشن لیکن وہاں پہ سنتالیس کے اوپر حمزہ شہباز جیت گیا میں نے ہلکے سے پتا کروا ہے نواز شریف کے بارے میں مجھے کل بتایا ہے ہمارے ایک بڑے سینئر دوست ہیں اور بڑے انہوں نے قسم کھا کے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی سکسٹی تھاؤزنڈ پلس ووٹ سے نواز شریف ہارے ہیں لاہور والی سینئر یاسمین راشد ساٹھ ہزار سے زیادہ کی لیڈ سے جیتی ہیں تو پھر بھی نواز شریف صاحب کو جتایا گیا ہے یہاں پہ اب سیچویشن یہ میاں صاحب روسی گئے اپنے گھر چلے گئے تھے تو پھر میاں صاحب کو منانا تو تھا تو میاں صاحب کو وہ سیٹ پھر مل گئی اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں اب پولیٹیکل لیڈرشپ بن چکی ہے عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو ان کے پاس اب لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے ذریعے سے وہ پنجاب کو ایک وائبرنٹ پولیٹیکل صوبے میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں مضبوط کر کے اس کو کنورٹ کریں عمران خان صاحب کے پاس یہ اب لوگ موجود ہیں جو پہلے اگر وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس وہ بندے نہیں ہیں فیلال لیکن اب ان کے پاس پورا گراؤنڈ بنا ہوا ہے باہر آتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کرپشن میری ریڈ لائن ہے یہ آپ کا آخری بھی لوگ تھا جیل جانے سے پہلے جب آپ کو جیل بھی دیا گیا یا ریڈ لائن روز چینج ہو جاتی ہے ایک دن عورت میری ریڈ لائن ہے ایک دن کرپشن میری ریڈ لائن ہے ایک دن گائی میری ریڈ لائن ہے ایک دن کوئی اور ریڈ لائن ہے پھر ایک دن پہلے کہا تھا نواز شریف میری ریڈ لائن ہے ان کی ریڈ لائن کھلوندی نہیں ایک جگہ تھے کبھی ریڈ لائن ہیدھر ہے کبھی ہیدھر ہے کبھی ہیدھر ہے کبھی ہیدھر ہے ایکچول ریڈ لائن کیا ہے وہ پتہ چاہتا ہے آس ٹائم یہ آپ نے بولا تھا تو پھر آپ اس کے بعد کرپٹ بھی ہو گئے اور پھر دہشتگرد بھی بنا دیا گیا تو کرپشن کی اگر ریڈ لائن ہے تو ان کو سب سے پہلے بتانا چاہیے ابھی پھر ایک اور جھوٹ پکڑا گیا وہ بینڈ کہہ رہی ہے میرے بھائی پاکستانی نہیں ہے ان کے اوپر یہاں کا قانون ہی لاغنی ہوتا وہ بھائی آگے کہہ رہا ہے میرے پاس تو کسی اور ملک کا پاسپورٹن ہے اچھا آخری سوال ہے کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو جو کمپیر کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے بزدار سمجھدار تھا میں کوئی سیریس بھی وزار ہوں بزدار کو نا میں عثمان بزدار کو پھر بھی عقل تھی اگر آدمی نلائک ہونا اور اس کو پتہ ہو کہ وہ نلائک ہے تو کام چل جاتا ہے بزدار صاحب نلائک تھے میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں میری کیا جورت ہے میں بزدار صاحب کو نلائک ہوں بزدار صاحب کے دیکھیں نا آپ کتنی میں آپ کو مزیگی بات بتاتا ہوں سارے لوگ کہتے تھے عمران خان پر ایک ہی الیگیشن لگاتے تھے بزدار کرپ بزدار کرپ بزدار کرپ اندر ہونا چاہیے تھا تو ہمارا نظام جو ہے وہ کرپ کو برداشت کر لیتا ہے نا فرمان کو برداشت نہیں کرتا یہ حکومت جو ہے نا یہ میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر یہ نہیں چلنی ان کے موں پہ ان کی اپنی چپیڑیں آکے پڑنی ہیں اب پچاس روپے کا ہی الیکوپٹر نہیں کا اٹھ رہا ہے جب فواز چوہدری نے چون روپے کا ہی الیکوپٹر اٹھا تو انہوں نے مزاک اٹھایا تھا تو تب پٹرول بھی سستہ تھا ڈالر بھی سستہ تھا پٹرول بھی سستہ تھا اس نے کہا تھا چون روپے کلومیٹر ہی الیکوپٹر فلائے کرتا ہے ان سب نے مزاک اٹھایا تھا اب مریم نواز کے ہی الیکوپٹر جو ہے وہ پچاس روپے کلومیٹر فلائے کرتا ہے اور میں نے ایک بات کہی تھی وہ ریکارڈ سے آپ نکال لیجئے گا بے شخص نوابی دیجئے گا لوگوں کو میں نے کہا تھا نا کہ نواز شریف بہت بدمضہ ہونے والے ہیں اور بار بار کہا تھا اچھی خبر نہیں ہے نواز شریف کے لیے آپ نے دیکھا ان کے موں کا ذائقہ خراب ہے آج کل اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے بہت بدمضہ ہونے والے ہیں تھوڑا سا اور ویٹ کریں ان کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں آنے والے دنوں میں انہیں پتا چل جائے گا خبریں میں دے دوں گا اپنا وی لوگ شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ چیزیں میں بتاؤں گا اور دوسرا میرا بڑے لمبے عرصے سے ایک تاتل آ گیا تھا انٹرنیشنل نیوز کے اوپر میں کام نہیں کر پا رہا تھا اب پچھلے چند دنوں میں میں نے انٹرنیشنل نیوز کے اوپر کافی رسرچ کی ہے مجھے پلسطین پہ بھی کام کرنا ہے یوکرین پہ بھی کام کرنا ہے باقی چیزوں پہ بھی کرنا ہے تو میں جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنا جو انٹرنیشنل اپنا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا وہ بھی سٹارٹ کریں اس کو دوبارہ شروع کریں گے لوکل پولیٹکس پہ تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ مجھے سارے یہی کہتے ہیں کہ یار ہاتھولا رکھ ہاتھولا رکھ کتنا کو ہولا رکھوں یار یعنی میں اب جھوٹ کو جھوٹ کہنا بند کر دوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ فراڈ کریں اور میں کہوں جی یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اب جالی پرچی حکومت کو جو ہے پرچی پر بننے والی جو جالی حکومت ہے اس کو اب میں ایک لیجٹی میٹ گورنمنٹ کہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا پھر بھی کوشش کروں گا کہ سروائیو کروں سروائیو کرنا بھی ایک فان ہے نا تو کوشش کروں گا سروائیو کروں اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل انشاءاللہ سیگمنٹ ہے وہ بھی ساتھ شروع کریں گے اللہ تعالی بڑا مہربان ہے بڑا بے نیاد ہے وہ مدد کرے گا اس نے پہلے بھی کی ہے وہ آئندہ بھی کرے گا بیفور گوئنگ اگلی گرفتاری کب ہے دیکھیں یہ مجھے پہلے ہی نہیں پتا تھا میری گرفتاری کب ہے میں آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ جو میں نے کیا ہے میں آئیڈیا کے حساب سے پوچھتا آپ کی سکس ایمس میں نے نوٹ کیا بڑی تیز ہے آپ کو پتا لگی جاتا ہے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس میں کہ مجھے گرفتار شاید کر لیا جائے گا وہ اس لیے کہ میں نے آئیڈیا سے پہلے جو بی لاغز کیے اور جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اس کا کچھ تھوڑا بہت دیکھیں بہت کم بھی ہوگا تو تھوڑا سا ایمپیکٹ تو ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں وہ مجھے آئیڈیا تھا کہ میرے سے اتنی خوش نہیں ہے آنے والی گورنمنٹ اور ادارے تو وہ جتنا ہو سکتا تھا اتنا تو میں نے بکتا اب دوبارہ لیٹسی دوبارہ کب کیا فیصلہ کرتے ہیں سکس سنٹ میری بتاتی ہے اس وقت جب کچھ ہونے لگتا ہے ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں شاید نارمل رہیں گی کچھ ہر سا اور نارملائز ہونی چاہیے بولنے والوں کو بولنے کا حق ہونا چاہیے وہ آئیں اور اپنی بات کہیں اور اگر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات آپ کے اس پورے پروگرام میں میں نے کی ہے کوئی ایسی چیز میں نے کسی میں جھوٹی تو مت لگائی ہو کوئی ایسی چیز میں نے کہی ہو جس کے اوپر میرے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ بنائے نا کیس جو بننے والا کیس ہے یہ کیا بات ہوئی کبھی بم ڈال دیا اٹھا کے کبھی کرپشن ڈال دی اٹھا کے یعنی وہ انہیں پانچ کروڑ روپے میں چار کروڑ نبے لاکھ روپے میں جھیل لی ہے اور اور بھی وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ مل کر لی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ تھی ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی بولی کے اندر وہ پانچ کروڑ پہ چلی گئی ایک کروڑ کی چیز پانچ کروڑ پہ چلی گئی تو وہ کہہ رہے جی ہونے پونے خرید لی امران ریاض میں بھئی میں دیتا ہوں لے لو میرے سے آٹھ کروڑ میں ہونے پونے لے لو چار کی پانچ کی آٹھ میں لے لو سب فراڈ تھا پورا کا پورا کیس وہاں پہ مو اٹھانے کے قابل نہیں تھا وہ بندہ شرم نہیں آ رہی تھی انہوں اور میں پوچھتا رہوں ان سے مجھے کیوں پکڑا کیا وجہ ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے مجھے کان میں یہی کہہ رہے تھے سر آپ تو سمجھتے ہیں سر آپ تو سمجھتے ہیں سر گورنمنٹ کا پریشر ہے سر آپ تو سمجھتے ہیں اس نے کل اور مجھے کہتے تھے اس نے کل حلف اٹھانا ہے مجھے بار بار کہتے تھے اس نے کل حلف اٹھانا ہے یہ اتنی نواب ہے یار کہ اس نے حلف اٹھانا ہے تو ہمیں پکڑ کے اندر کر دیں گے ایسے تو نہیں ہوگا نا ایسے نہیں چلے گا یہ ملک ہے یہ میرا بھی ہے اس شہر پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا اس صوبے میں ایک حکومت بنی ہے اس صوبے میں ہمارے دشمن کا قبضہ نہیں ہوا ایک حکومت بنی ہے یہاں پہ اور جو حکومت بنی ہے جیسے بنی ہے وہ سب جانتے ہیں ہمارا بھی یہ صوبہ اتنا ہی ہے ہمارا بھی یہ شہر اتنا ہی ہے ہمارا بھی یہ ملک اتنا ہی ہے جتنا جو حکومت میں جا کے لوگ بیٹھ گئے ان کا ہے تو ہمارے پاس بھی رائٹ بولنے کا ہے رائٹ اپنی بات کرنے کا ہے اگر وہ رائٹ آپ ہم سے چھینیں گے تو آپ آئین کو وائلیٹ کریں گے آئین کی جب وائلیشن ہوگی عدالتیں بھی موجود ہیں نظام بھی موجود ہیں میں بڑا بر امید ہوں بہت شکریہ